تب ہی نہ پوچھو رضا نے ہمیں کیا دیا کیا لگے قلب میں عزمت عقیدت و محبت کے ساتھ احمد مختار سید ابرار و اخیار گوشن حسنی کے اولی خصل بہار رحمت اعلق نور مجسرم قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا حدیعہ پیش کرو اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و علیہ سیدنا مولانا محمد و بارگاہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہا کیا جودو کرم ہے شہی بتہا تیرا وہا کیا جودو کرم ہے شہی بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ اور یا رسول اللہ فرش والے تیری شوقت کا ولو کیا جانا ہے فرش والے تیری شوقت کا ولو کیا جانا ہے خسروہ عرش پہ اولتا ہے فریرہ تیرا سبحان اللہ اور مٹ گئے ملتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے یا رسول اللہ مٹ گئے ملتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی جرچا تیرا سبحان اللہ اور تیرے سرکار میں آتا ہے ربا اس کو شفید جو میرا قوت ہے یا رسول اللہ سبحان اللہ آج کے اس نورانی پروگرام میں مدہی رسول شائر اہل سنت شائر اسلام جناب احسان شاکر صاحب ابھی آپ حضرات کے سامنے مبرو ہوں گے اور دو عظیم خطاب یا دو مقامی خطاب محب درانی وقار علامہ شبیل القادری صاحب اور دوسرا خطاب خطیب اہل سنت ناشر مصرک آلہ حضرت حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ کا آپ کو سمات فرمانا ہے چند منت کے لئے حاضر خدمت آیا ہے یہ ماہے مبارک میں سے ہم رجب کرتے ہیں بڑا ہی مبارک متبرک مدینہ میری آنکھ آپ فرماتے ہیں رجب نے برکتوں کا بے سمار مدور ہوتا بلکہ آپ دعا میں فرماتے تھے اللہمہ بارک لیتی رجبہ اور شابان یہ اللہ مجھے برکت کے رجب اور شابان کے مہینے میں اور یہ مہینے کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس مہینے میں کوئی نیک بندہ اپنے معمود حقیقے سے ملا اور کسی نیک بندے کو اللہ نے خالدانی لیتی میں بھیجا کسی نیک بندے کو جو سارے بندوں میں سب سے افضل ہے اسے اپنے فرم میں بلائیا چھے رجب برکت جب تو ہند کا راجہ ہم سمتا خاجہ عطائے رسول واجہ واجہ فخرہ ہندوستہ فاجہ وائنوٹین چستی اج میری رحمت اللہ رہے اپنے معمود حقیقی سے جامل کہ اسی طرح سے اسی ماہ مبارک میں ایک اُس سے پاک اول ہوتا ہے اُس سے پاک پورکا نہیں بلکی یہی بہرائی شریف سرکار سلطنینا سید سالان مسعوبے قادر رحمت اللہ لے گا چمجہ رہا ہے ملک رجب مولا عزیز خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا کی ولادت کرتی اسی ماہ مبارک میں ہم امام جعفر صادق کے نام نیاز بلاتے ہیں اسی ماہ مبارک میں آج کی جو تاریخ ہے اسی شفر میں بھر 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 دارِ آلنگ میں اپنے محبوب کو فرسے سے عرش بھی نہیں بلکی دامتہ پہ بھلا اور آنے عزیز کی آئیتِ کریمہ مہنی کلامت اس پہ پساہ دکھا اللہ حمد سلیل 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 ملک رحمت سلیل سلیل سبحان اللہ سفر میراج مسجد حرام سے مسجد حرام لیکن خود میرے نبی فرماتے ہیں مجدہ مقام کو دیا زدی کے اکبر بارو کے آدم مطمئن غنی مولا علی جملہ صحابہ غوث و خواجہ سارے نومنین کا صالحین کا جس بار پر اتفاق ہے لیکن ہی نبی فرچ سے لا مکہ نہیں اللہ اور پران نے کہا مجدہ حرام سے مجدہ اکسا کیا بات تھے اسبان اللہ لیکن نبی کی میراج تو مجدہ حرام سے مجدہ اکسا کیونکہ اس وقت افار مکہ جو بات بڑے برگوز پر تو فار مکہ نبی کے ہر حرم معاملے میں دخل دیتی تنقید کر دی سختہ جینی کر دی تو اللہ نے نبی کی میراج سفر مجدہ حرام سے مجدہ اکسا کہا اس لیے کہ وہ مکہ میں رہتے اور بشتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ رات و رات مجدہ حرام سے مجدہ اکسا تک جا کے آنا مہار تو اللہ نے کہا مجدہ حرام سے مجدہ اکسا تک میں نے رات و رات محبوب کو بولایا اور بھید ہی دیا اور جیسے یہ آئے کے قریبہ نازل ہوئی تو فارے مکہ بارگاہ مصطفیٰ میں یہ محمد تم کہتے ہو ہم رات و رات مجدہ حرام سے مجدہ اکسا گئے اور چلے آئے میرے آقا فرماتے میں نہیں کہتا جو لے گیا وہ فرمارا اللہ اللہ سبحانہ رات رات مجدہ حرام سے مجدہ اکسا گئے آہا سائی پتا اگر مجدہ اکسا گئے مجدہ اکسا گئے درو دیوار کیسے ہیں اس کا ممبر کیسا ہے اس کا محرام کیسا ہے اس میں پلر کتنے ہیں وہ میرا نبی کفار مکہ جواب دے رہا تھا وہ ایسا معلوم پر رہا تھا مہرام مہرام ایسا ہے مہرام مجدہ حرام سے مجدہ اکسا سائی پتاری کے لیے اور محمد کیلئے مہرام مشتفہ سرس سیدہ مہرام مہرام زندہ بار زندہ بار بہت اچھے سبان اللہ نعرے تقبیر نعرے رسالت مسلکِ عالم حسمتِ سرکارِ مدینہ نعرے رسالت زندہ بار بہت اچھے سبان اللہ زندہ بار زندہ شبِ میراد آجی کو شب میرے نبی نوب کی جادتان کی آرام فرمان محبوب کو میں اپنے پاس بنانا چاہتا ہوں جب ریل حکم رب پاتل مکتر مکرنمہ آئے جو کیا دیکھا جس کو لے جی جانا ہے جب ریل نے کہا یہ تو میری آگمائش کا ہے جسے لے کے جانا ہے وہ آرام کر رہا ہے اور یہ ذات کو ذات ہے کہ یہ نہ ہوتے تو محنہ ہوتا مصطفیٰ نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی شہنہ ہوتی جب ریل واپس کلے گئے اللہ نے فرمائے جب ریل محبوب کہا کہا اللہ محبوب آرام کر رہا ہے تو جگہ کے لے آئے ہوتے کہا مولا مجھے جگانے کے صلیقہ نہیں آتا جگانے کے صلیقہ کچھ نہیں آیا ہوں اللہ نے فرمایا ہے جب ریل میں نے تیرے ہوت کو بنایا ہے کافور سے اپنے محبوب نے تنوے کو بنایا ہے اپنے نور سے جہاں کافوری ہوت نبی کے نوری تنوے سے مش کر محبوب مدار ہو جائے گا جب ریل آتے ہیں نبی کے نوری تنوے سے اپنے ہوت کو مش کرتے ہیں مصطفیٰ بیدار ہو جاتی ہے نبی فرماتے ہیں کہ جبریل بھی جب ریل سے بیدار کرنا تھا جب ریل سے جگانا تھا تو جگانے کی آرکل کری سے ہوتے تھے سخت پہ ہاتھ پیر کے جگا سکتا تھا مبارک پہ ہاتھ پیر کے جگا سکتا تھا ہاتھ لگے اٹھا سکتا تھا سبحان اللہ و شید سبحان اللہ آیا رسول اللہ جبریل اس کو بسے نہیں کر رہا ہے بلکہ تمہانے والا تمہانا رہا ہے سبحان اللہ و شید سبحان اللہ سبحان اللہ و شید سبحان اللہ ہزاروں سال حضرت نور کو سارے انبیاء سب بنائے کھڑے ہیں مصطفیٰ جانی رحمتوں کے راستان بھی لکی اکرم مسلح امامت پر ایک چیز ذہن میں آپ رکھو جب میرا مصطفیٰ چلے ہیں تو رازقے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قبر میں عبادت کرتے ہوئے سبحان اللہ و شید سبحان اللہ سبحان اللہ و شید سبحان اللہ نبی بہت سے نکلے پھر گناہ پہ سوار ہو کے گناہ کبھی چل رہا ہے مجید حرام سے مجید اقصہ اب بچے ہوئے اسرت کی جانی جب اسرت پہنچا نبی سے جبرین نے آدھا دیا یا رسول اللہ یہاں اتر کر دو رکعہ نماز ادا فرمالی کیے جندرین نبی اتر کر دو رکعہ نماز ادا کرتے ہیں فرماتے ہیں جبرین اس علاقی کو لوگ پہتے کیا اس کا نام کیا ہے اس دیار پر لوگ پہتے کیا ہیں کہا یا رسول اللہ اس کا نام یسرب ہے بیماری کا گھر کتنا بھی سیات مند انسان ہو اگر اس ترزمین پہ پہنچ گیا تو اسے بیمار پڑنا ہے یا یہاں کی ہوا لگ گئی تو بیمار ہونا ہے میری آقا انشاءال سلمہ کے ہیں یہ جبرین آج تکی اصرب تھا آج تکی بیماری کا گھر تھا لیکن دونوں آلم کے تاجدار نے یہاں پہ اپنا قدمے ناظر دیا ہے آج تکی اس کا نام فرم نہیں بن کی مدینہ بن گیا ہے سبحان اللہ بیمار بڑتا تھا لیکن آج تکی بیمار آئے گا تو سوائے کاملہ پاکے جائے گا فاطر پرلی مچل کے پور پڑے جن کے آرے سے اصرب مدینہ بنا ان کے قدموں کی عظمت پر رکھو سلا سوائے پہ ساتھ میں پہ ساتھوں آسمان سے گزر کر جنت کا مشاہدہ بھی فرمایا مصطفہ نے جنت میں پہنچے نبی جس لیے یہی جنت میرے امت کو تقسیم کی جائے گا یہ میرے امتی اترام ہے یہ فلا امتی اترام ہے تو میرے نبی نے جنت کا بڑے غور سے مشاہدہ فرمایا چار نہریں اس میں پائیں چار نہر جنت میں پہ رہی ہیں ایک نہر شرابن تہورہ کی دوسری خالی شہر کی تیسری خالی پانی کی چوٹھی پودھ کی اور نبی آئے جبریل یہ چاروں نہریں جہاں سے نکلی ہیں اس کا چشمہ کہاں ہے جب ان نے کہا لائیو ملانا یا رسول اللہ رسول ہمیں معلوم نہیں جتنے میں ایک فرشتہ آتا ہے سرکار کو ہمارے ساتھ دیکھے چلیں جہاں سے چشمیں بکلے جہاں سے نہریں نکلی ہیں اس کا پہلے دار اس چشمیں لے کے پہنچا وہ فرشتہ میرے نبی پہنچے تو کیا دیکھا ایک بہت بڑی امارت دروازہ تانہ لگا جبریل اس کی چابی کہا جبریل اور جبریل کے ساتھ جو فرشتہ تھا ارض کیا یا رسول اللہ آپ کے پاس میرے نبی نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تالہ ہاتھ میں آگیا دروازہ کھلا اس یمارت اس یمارت میں چار پلر چار کھمبے ایک پلر پہ لکھا ہے بسم بسم کے میم سے پانی کی نہر جاری ہے دوسرے پلر پہ اللہ اللہ کے ہی سے گودھ کی نہر جاری ہے تیسرے پلر کے الرحمن الرحمن میں جو میم ہے اس سے شرابن تہورہ کا نہر جاری ہے بابا سبحان اللہ سبحان اللہ جو تھے بیار رحیم رحیم کی جو میم ہے اس سے سہر کی نہر جاری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی نے کہا اللہ یہ چاروں چسنوں کا مالب کرنہ ہے جنند میں بیرے نبی رہی دورانے جنند کبھی مسائدہ فرمایا بلکہ وہیں خشقہ انتخاب نہیں فرما دیا تم میرے ابو پقر کے لیے ہے تم میرے فارود کے لیے ہے تم میرے عثمان کے لیے ہے اے دلاغ تم میرے علی کے لیے ہے تم میرے عمودر قفاری کے لیے ہے تم فرا کے لیے ہے اور یہ جو ہوروں کی سردار کی اس نے جمال میں سب سے بھیمثال اسے طلب کیا اور کہا تم میرے پیلال کے لئے سبحان اللہ و شک سبحان اللہ و شک یہ پیلسہ انساب ہے کسی ہور کو افر بکر جیسا یاری امار کسی ہور کو عمر جیسا عمروپ ایادم کسی ہور کو عثمان جیسا مالدار انسان کسی ہور کو عالی جیسا بہادر انسان اور مجھے جی یا تو پیلال میرے آقا فرما کر یہ ہور اپنے خسن پر نادر اگر تھی خسن میں اچھی ہے تو بیلال حنال میں اچھا اگر تھی شورت میں اچھی ہے بیلال حقہ اچھا ہے اگر تھی بنار میں اچھی ہے تو بیلال انداز میں اچھا ہے یہ ہور بیلال کالا ضرور ہے مگر اس کے محمدی کا مطبالہ ہے نبی چلے جنر کمو شائع نہ کریں صدرہ کریں جبریل صدرہ پہ پہنچنے کی بات کہتے ہیں تاکہ رسول میں آگے پڑ نہیں سکتا آگے نہیں جا سکتا میرے نبی فرما کہ جو وہاں یہی پر میری رسائی کہا جب میرا جدے اندر ابراہیم خلیل اللہ آگ میں کالا جا رہا تھا میرے دادا کو نمروزی آگ میں ٹھے گئے تھے تو تم نے تو وہاں کہا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نبی اور رسول نہیں جا سکتا تو یہ جب میں بھی تو ربی اور رسول ہوں مجھ سے آگے چل کہا یا رسول اللہ و میں خلیل اللہ کے لیے کہا تھا آپ محمد رسول اللہ و قلل اللہ آپ حبیب اللہ گری اکسرے موئے بہتر پرم فرودے تجلہ بہتر پرم اگر پال پرابر میں امر ہوں گا میں تو تجلی جات کے روشنی سے میرے پندر دائیں باوہ سبحان اللہ بے شیخ سبحان اللہ جو یہ تساہ چکتا نبی رف رف سواری ہے نبی جلی چلتے ہیں اتنا قریب پہنچے سے ایک گزد دو گزد کا فاصلہ باقی رکھ گیا رب کو جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت نے جیخا فرمایا اتنا قریب پہنچے ہیں جنجیر بھی ہلتی رہی مستر رہا گرم تاہر سے گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ اللہ سبحان اللہ علیہ وسلم مستفا کی بیراد رب کا دیدار نبی نے دیدار فرمانی امت تو رب کا دیدار اسے ہوگا تو اللہ نے اپنے پہتے ہیں پچاس وقت کی نماز دیدار کہتے ہیں محبوب سے بات کیا محبوب کا چیز رہا مردی کھا جائے اللہ نے کہا یہ میرے محبوب آپ کی امت میرا چہرہ اگر نہیں دیکھ سکتی تو مجھ سے پانچ وقت میری بارگاہ میں مستقود کر سکتی پچاس وقت کا دوکانہ نے دیا تھا نو مرتبہ نبی گئے مجھ سے پانچ پانچ کم کیا پیتاریسی آخر میں پانچ اویusters اپنے کو house نماز کا ہے نا خانم کے لئے نائے رسول ماں کی وقت مارس جو سکتی چیک لیکن نماز علی رسول ہمیں بخصہ بات عقیدہ یہ طناب ناقش حقیدہ اب یہ نبی اپنے گھر والوں سین کہتے میں جو نبی کا نوازہ علی کہتے میں جامال آنا فاطمہ کہتے میں بیٹی ہوں لیکن ان کے عبادت کا عالم یہ تھا کہ علی کو یہ تیر جم لگا اور پشت کے پار ہو گیا اور کنکارنا ساتھ چاہے صحابہ والی چیت پڑے درد سے پیتاب ہو گئے میرے نبی نے اشارہ کیا مکمہ وقت نماز ہوا علی نماز میں مشغول ہوئے نبی نے اشارہ کیا تیر نکال صحابہ نے تیر نکال علی کو یہ ساتھ بھی نہیں علی کو اللہ برابر درد کا احساس نہیں ہوا اس لیے کہ علی جب نماز میں ہوتے ہیں تو رب سے کفتبوں میں استدرک ہو جاتے ہیں وہ کسی ضرور ہے اللہ برابر درد کا احساس نہیں ہوا ہم میں کئی سے پڑھوں آج موساد کے موساد کے موساد کے موساد کے چار دش پر مراقل کوئی کوئی تو بیس لڑھے تو چلی وہ تنیب کو پریشان ہو جائے تو اللہ کی باردگاہ میں کہا کہ یہ لیکن کل بچے نہیں منائی پڑ پائیں اللہ کہیں گے چون تو سال میں ایک بچہ پائدہ کرتی تھی یہ میری بندی روز لانا بچے پائدہ کرتا پھر بھی جو یہ بادر مختلف پر پر اسے وہ آدھا کرتا ہے اتنا ظالم ہوں ہمارا ہے بار بار پر بھروکے رہا تھے ایک بات ہوتا ہے بات ہوتا ہے بات ہوتا ہے تو اللہ نے یہ بادر سے جانے لے گا کچھ ظلم کرتا ہے ظالم کہا جائے گا اس کا سلر ملے گا کہا رہے دنگوں میں نہیں چلتے ہر سلر ملے گا وہی تن وقت چلا جاتے اللہ میدانِ معیشن میں کہے گا آسیہ کو بولاؤ کہون آسیہ جس کا آدمی خوزائی دعویٰ کی اٹھا پھراؤ آسیہ سے کہا نماز چھوڑ یہ بادر چھوڑ دکرو آسکار چھوڑ یہ تو کبھی نہیں ہوئی آسکار 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 آس آسکار 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 اگر نبی سے محبت ہے اسلام سے محبت ہے تو نماز پنجگانہ کی حفاظت کرنی پڑی گی نماز پنجگانہ وہ عظیم عبادت ہے اس کے مطالب قرآن میں آیا اگر نبی سے محبت ہے اگر نبی سے محبت کر رہے ہیں اللہ ان کو اس کی جزا سزا دے گا